السلام علیکم دوستو کیا علیہ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ایک اچھے پروفٹ میں ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل میں نے آپ کو سیل اور بائنگ دو اپرچنٹیس دیں تھی مگر جو سیل اپرچنٹی تھی وہ میں نے فورا سے سیلنگ کا کہا تھا اور جو بائنگ تھی وہ کنفرمیشن والی تھی مگر کنفرمیشن نہیں مل دی تو بائنگ ہم سے مس رہی مگر جو ہم نے سیل کیا دوزار تیس باتیس کیریہ دو ڈالر کیسل کے ساتھ وہ ہماری کمیاب رہی راؤنڈ آباؤڈ وان ایشو تری وان ایشو فور کا پروفٹ ہم نے وہاں سے اٹھایا ٹھیک ہے تو آج دیکھیں آج مارکٹ کیا سیچوشن کریٹ کرتی ہے سوالے سے سب سے پہلے ہم فنڈمنٹلز کو دیکھیں گے فنڈمنٹلز کو ہم دیکھیں تو یو ایس ڈی کی کچھ نیوز آج شام کو آنے والی ہیں ٹھیک ہے جن میں اگر بیسکلی بتایا دیکھا جائے تو مطلب جو کرانٹ سیچوشن دکھایا جا رہا ہے یہ جو ہے یو ایس ڈی کی نیوز ویک ہے ٹھیک ہے یہ سٹرونگ دکھائی جا رہی ہے یہ بھی سٹرونگ دکھائی جا رہی ہے یہ ویک دکھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دو ویک ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ بھی ویک ہے صحیح ہے اور اس سے علاوہ نیچے نیچے والی بھی ویک نیوز ہے اس سے بعد بھی سٹرونگ نیوز آ گئی یہ والی ٹھیک ہے یہ والی بھی ٹھیک ہے مظلوہ اوورال سیچوشن میں دیکھا جائے تو فنڈمنٹلز کے کارڈنگ اگر فیصلہ لیا جائے تو فنڈمنٹلز کے کارڈنگ میرے انداز سے یہ والی کینڈل جو کل کے کلوز ہوئی ہے اس طرح کی کینڈل آج کی کینڈل نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے باقی آج یہ بات مائنڈ میں رکھی گیا کیونکہ کل کی کینڈل نے کوئی ہائی بلش والیوم نہیں دیا ہائی بلش والیوم نہیں دیا ہوا مارکٹ میں یہاں سے ریجیکشن شروع ہو گئی تھی مطلب منڈے والے دن سے ریجیکشنیں شروع ہو چکی تھی ٹھیک ہے اس لئے اب مارکٹ نے ڈروپ کی صورت میں کہیں نہ کہیں گرنا ہے ٹھیک ہے تو میں جو سیچوشن دیکھ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکٹ جو ہے آج کے دن میں کیونکہ کل کی جو کینڈل کلوز ہی ہے وہ ہمیں یہی بتا رہے کہ آج کے دن ہم اگر اپنی کچھ سیلنگ ایریے سے سیل فائنڈ کریں تو ہمارا لئے بیسٹ ہے بیشو اس کا ایسر ہٹ ہو جائے کوئی نو ایشو ٹھیک ہے زیادہ لوس ہو جائے گا مگر ہمارا جو آج کا ڈیلی ٹرینڈ جو ہمیں آج اندازہ لگوار آئے ٹھیک ہے وہ ہمیں یہی اندازہ لگوار ہے کہ ہمیں سیل اپورچنٹی دیکھنی چاہیے بائنگ نہیں دیکھنی چاہیے ٹھیک ہے اچھا سیل میں دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے چون ٹائم فریم کا جو ٹرینڈ ہے وہ تو ہے سیل ٹھیک ہے اور یہ ٹرینڈ لائن لیکوڈیٹی بھی پڑی ہے جو کہ میرے اندازہ سے ہٹ ہو چکی ہوگی پھر بھی ہم لگا کے دیکھ لیتے ہیں یہ ٹرینڈ لائن لگائی جی بلکل یہ ہٹ ہو چکی ہے ٹرینڈ لائن لیکوڈیٹی جو تھی وہ تقریباً مارکٹ نے لے لی تھوڑی سی ریتی ہے پھر بھی یہاں تک ٹھیک ہے مطلب آج اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ میں نے کچھ دن پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے ویکلی ویڈیو تھی جس میں میں نے دوہزارتالیس سے چوالیس ایریا بتایا تھا وہ ایک بیسٹ ایریا تھا سیلنگ کا مگر آج جو میں اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں وہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ اگر یہ والا ہائی لے لے ٹھیک ہے یہ ہائی لے لے تو اس کے بعد یہاں جو فیر ویلو گیپ ایچ فور کا پڑا ہے یہاں سے اگر ہمیں کوئی ریجیکشن ملے تو ہم یہاں سے سیل کر سکتے ہیں یہ ایریا کونسا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ایریا بنتا ہے دوہزار چوالیس اور باون کا مطلب آج آپ کے پاس جو ٹریڈنگ ایریا ہے وہ دوہزار چوالیس سے دوہزار باون ہے مطلب اس سے پہلے آپ سیل نہ کریں آپ کے لیے یہی بیسٹ رہے گا مارکٹ کو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اوپل لیکوڈیوٹیز بہت پڑی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم مارکٹ لے سکتی ہے اور ہم نے فرنمنٹل دیکھے تو میں نے آپ کو کہا کہا کہ جو کینڈل ہے وہ اس طرح کی مجھے نظر آ رہی ہے ایلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائے بھی جائے گی سیل بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بہتر یہی ہے کہ ہمارے لیے کہ مارکٹ ادھر سے اوپر جائے یہاں سے کوئی بھی اگر آپ کو کنفرمیشن لینی نہیں آتی تو اچوان کی انگل فنگ مل جائے جیسی انگل فنگ ملے سیل کرو اس کو پر رکھو یا انگل فنگ بھی سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ رہے گا ٹھیک ہے میں اگر یہاں سے اگر میں مجھ سے کچھ ہے کہ میں کیا فیصل ہوں گا میں کیا کروں گا تو میں یہاں پہ اثر رکھوں گا یہ والے ایرے پہ اور یہاں سے سیل کروں گا اور ڈریک سیل کروں گا ٹھیک ہے چاہے وہ ایسل ہو چاہے ٹی پی ہو وہ ایک پارٹ آف ٹریڈنگ ہے میرے پارٹ آف ٹریڈنگ رہے گا مگر میرے جو ٹریڈنگ کا پلان ہے وہ یہ ہی رہے گا کہ میں یہاں سے ڈریک سیل کروں گا اگر دوسرا طریقہ دیکھیں تو وہ ایک بہت ایسی ہے اگر کوئی بھی کینڈل جہاں سے ایچ فور کی فارج عمل جاتی ہے جہاں ٹیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے سنٹر سے پہلے پہلے کلوزنگ دے دیتی ہے سنٹر سے پہلے پہلے کلوزنگ دیتی ہے جو یہ ایریا بنتا ہے دوہزار چوالی سے باون اس کے جو میڈ بنتا ہے اس سے پہلے کلوزنگ دیتی ہے بوڈی نیچے کی طرف کلوزنگ آتی ہے تو آپ تب بھی ڈریک سیل کر سکتے ہو یہ ریجیکشن شو کرتی ہے کہ مارکٹ میں جو آئے جو سیلرز ہیں وہ اب بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس صورت میں بھی آپ سیل کر سکتے ہو یہ میں نے آپ کو دو تین طریقے بتائے ہیں آر ایڈی ایک انگلفنگ کا بتایا ہوا تھا وہ آپ کو میرے انداز سے یاد ہو گیا ہوگا اب یہ دوسرا طریقہ کہ کسی بھی زون کے جو میڈ ہوتا ہے اگر اس سے پہلے کلوزنگ آجائے کینڈلز کی تو اب تب بھی سیل بیک کر سکتے ہو ابھی کیونکہ ہم نے سیل کرنا ہے تو یہ ہمارا سیلنگ زون ہے اس کا جو میڈ ہے اس میڈ سے پہلے جب کلوزنگ آجائے کینڈل کی تو ہم سیل کر سکتے ہیں جب تک اس میڈ سے اوپر کلوزنگ نہیں ہوتی تب تک اپرچنٹی یہی ہے کہ مارکٹ سیل جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ مینیموم میں سمجھتا ہوں مینیموم کی بات کر رہا ہوں وہ یہ والا فیر ویلو گیپ ٹارگٹ کر سکتے ہو یہ والا فیر ویلو گیپ ادروائز آپ یہ والا لو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہو یا آپ پہ ڈیپینڈ رہے گا جو بھی ٹارگٹ کرنا چاہے باقی ہولڈ کرنا ہے تو زیادہ بیسٹ ہے ڈیلی کینڈل کی کلوزنگ تک تاکہ ڈیلی کلوزنگ کیا دیتی ہے اس کے بعد آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ نے اور زیادہ ڈاؤن سائٹ پر ہولڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا آج کی اپرچونٹی پھر میں دوبارہ دورا دیتا ہوں کلیر ہے کہ آج اپرچونٹی یہی ہے کہ مارکٹ اگر بائے جاتی ہے اوپر آپ کے پاس ایک فیر ویلو گیپ ٹارگٹ پڑا ہے دوہزار چوالی سے باون کہہ رہا اب ہاں سے سیلنگ میں انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر سٹاپ لاز کی بات کریں تو میکسیموم دوہزار اٹھاون ہونا چاہیے دوہزار اٹھاون سے بڑا سٹاپ لاز نہیں چل لے گا یہاں پہ میں جو فیر ویلو گیپ سے انٹرک انٹرک کے مطابق بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں فیر ویلو گیپ والی جو کینڈل ہوتی ہے اسی کے اوپر ایسے رکھتا ہوں تو اس کے مطابق دوہزار اٹھاون آپ کا لاسٹ جو ہے وہ ایریہ ہے سٹاپ لاز ایریہ ہے یہ ہے ڈریک رسک انٹرک اگر آپ ڈریک ٹریل لیتے ہو ادھروائز سیکنڈ میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس کے میڈ سے پہلے اگر کوئی کینڈل کلوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فاظر ہے وہ جہاں پہ آتی ہے کینڈل ٹیپ ہوتی ہے اور جہاں پہ کلوزنگ دے دیتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ سیل کر سکتے ہو اور تھرڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی انگلفنگ ملے تو آپ وہ کنفرمیشن والی بھی سیل کر سکتے ہو یہ آپ پہ ڈیپینڈ آپ کے پاس تین ٹریڈز ہیں یا تو اگریسیو انٹری لینا چاہے تو ریک لے سکتے ہیں کنفرمیشن انٹری لینا چاہے تو آپ کو میں نے دو طریقے بتایا اس طریقے سے اگر آپ کو کنفرمیشن ملتی ہے تو آپ ٹریٹ لے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹورن ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ